اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج انٹرینمنٹ میں ہوں زہین عبد ناظرین جان فلم کا ریویو حاضر ہے 12 جولائی کا ریلیز ہوئی ہے ہم نے ان کے ہدایتکار جو ہیں بابر علی صاحب ان سے دو دن پہلے انٹرویو بھی کیا تھا اور ہمیں کچھ خوف اور خدشات تھے وہ میں آخر پہ بتاتا ہوں کہ وہ خوف اور خدشات کیا تھے لیکن جان فلم کی جو رائٹر اور کو پروڈیوسر اور ڈریکٹر بابر علی صاحب ہیں اس کی کاسٹ میں شامل ہے رمیسہ خان، آشیر وجہات، سلیم میراج، راشد فاروقی، محمد اتشام الدین، فائزہ گلانی، تابش مغل، رازہ سمو یہ اس کی کاسٹ میں شامل ہے اور اس کی جو کہانی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ بابر علی صاحب نے خود لکھی ہے تو کہانی بھی مختلف سیاہ جون ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ صفائیہ کرتا ہے جمع دار ہے اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے کس طرح سے اس کا خیر وہ جو سلیم میراج ہیں وہ ان کے محلے کے اندر ہی رہتے ہیں ان کے ایریے میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں سلیم میراج سب تھوڑا سا ہم سسپنس رکھتے ہیں لیکن کہانی پہلا ہاف اور دوسرا ہاف اگر ہم ڈسکس کریں اس فلم کی ہدایتکاری کو اگر ڈسکس کریں کہانی سے زیادہ کہانی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہانی سے زیادہ ڈریکشن بڑے زبردست طریقے سے اس کا بلٹ اپ ہے فلم کا شروعات بڑی زبردست ہیں جسنا سلیم میراج سب آتے ہیں اور سلیم میراج سب کا جو ساتھ اس کے ہے وہ ہے پھر راشد فرو کی شروع میں آتے ہیں کس طریقے سے اس کا بلٹ اپ بنایا ہے اور کس طریقے سے انٹریکٹ کیا ہے جون کے ساتھ سلیم میراج کو وہ کیسے وہاں آتے ہیں آپس میں اور اس کے ساتھ جو لوکیشن دکھائی ہے میں بلٹ اپ کی اگر بات کروں ظاہر ہے اس میں لوکیشن اس میں سلم میریا بھی کہنا چاہیے کچھی بادی تو نہیں ہے خیر گندہ گندہ علاقہ ہے جو بہت زیادہ یعنی جو سلیم میراج کا گھر ہے جہاں پہ بڑیتا ہے گھر تو نہیں کہنا چاہیے جیب صاحب وہ ایک دیرہ جو بھی کہنا چاہیے اسے اس کی دیواروں کے اوپر دیواریں تک خراب ہوئی ہیں اور بہت ہی بری حالت ہے جس طریقے سے لوکیشن کی سیلیکشن کی ہے بابر علی نے اور جس طریقے سے گلیوں کے اندر انہوں نے شوٹ کیا ہے اس کو جس طریقے سے لوکیشن کا انٹرڈکشن ہے کرداروں کے ساتھ ساتھ وہ بلکل میچ کرتا ہے اس کہانی کو جو ہدایتکار دکھانا چاہ رہا ہے جو سلیم میراج صاحب ہیں وہ انہوں نے سلیم میراج صاحب کے ادھاکاری کے ڈپارٹمنٹ کے پر میں بعد میں آنگا میں صرف ڈیریکشن کی بات کرتا ہوں عاشر وجہت کی جو فائضہ گلانی جو ان کے والدہ کا کردار ادا کیا ہے ان کی غزل پڑنے سے لے کے پھر کلاس میں عاشر وجہت کی جا کے وہ جو نظم شاعری پڑتے ہیں وہ اس کی جو ٹرانزیشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جس طرح ہو رہی ہے شام تو ٹھہر جا ہو رہی ہے شام تو ٹھہر جا تو اس میں وہ بہت زمزہ دکھایا ہے اور اس کے اندر جس طرح شورٹس لیے گئے ہیں ٹرانزیشن کے ساتھ ٹرانزیشن اور بھی جو مختلف جگہ پہ جہاں پہ مزار میں جانا ہے مزار سے واپس آنا پھر جو ایک خاص طور پہ جو ایک اوٹ زبردست دکھایا ہے کہ ایک طرف لڑکا جو ہے جان وہ اپنی زندگی کو تلاش کر رہا ہے یہ دوسرے ہف میں اور ایک طرف اسی کے درمیان میں وہ موت والی سائٹ پہ جا رہا ہے یعنی اس کے ساتھ سلیم مراج کے ساتھ مل کے جس رستے کے اوپر وہ چل رہا ہے یہ بھی بہت زبردست ایک وہ دکھایا ہے کہ ایک ہی اس کے اندر انہوں نے پیچھے بیک گراؤن پہ گانا چل رہا ہے اور ایک ہی اس میں انہوں نے ہدایت کار نے بڑی خوبصورتی سے اس کو دکھایا ہے شروع سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک سین ہی کافی ہے جس وقت جو گٹر صاف کرنے والا لڑکا گٹر صاف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتا ہے وہ آگے جمعائی لیتا ہے اس طرح گر کے اور جو وہ شارڈ جس طریقے سے لیے چھوٹے چھوٹے شارڈ جس طریقے سے لیے ہیں آشر وجات کے جس طرح گولی جس طرح سلیم مراج مرڈر کرتا ہے اور وہ موٹر سائیکل کے اوپر سے جس طرح اس کو یوں یوں درتے بھی دکھایا گیا وہاں سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزوں تک اتشام الدین کے سارکیسٹک جو ڈائلاگ ہے سکول کا ہیڈ ماسٹر دکھایا ہے وہ کس طریقے سے برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اکلیتی برادری کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے برتاؤ کرتا ہے یہی سوچ ہے وہ ایک ایک چیز کا بیچ میں خیال لکھا گیا آپ کو کہانی بھی کہیں بور نہیں ہونے دیتی آپ کو کہانی کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کہیں بھی بور نہیں ہونے دیتی جس وقت پہلا ہاف ہوا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں زیادہ بعد میں ایکٹنگ پہ آتا ہوں پہلا ہاف ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک فلم بہت زیادہ زبردست جاری ہے اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ نئے بنانے والے جتنے بھی ہیں وہ دوسرے ہاف میں آکے بور کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈرائگ کرتے ہیں سمعی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے لیکن دوسرے ہاف میں جتنے انٹیلیجنٹلی انہوں نے رمیسہ خان کے کردار کو بڑھایا ہے جتنا وہ پہلے والے ایمیج سے پہلے ہاف کے ایمیج سے تھوڑا سا فلم کو نکال کے تھوڑا زندگی والی سائٹ کے اوپر تھوڑا خوابوں والی خواہشوں والی سائٹ کے اوپر جس طرح لے کے آیا گیا ہے شروع میں نفرت اور ایک مجبوریاں دکھائی ہیں یا اس سے جو ٹرانزیشن دکھائی ہے پریکٹیکلی وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور کئی سین تو بشک وہ سیون شریف کے اس کا سین ہے بشک وہ رمیسہ کے ساتھ کچھ سین ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں خیال رکھا گیا ہے اتنا زیادہ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈریکشن دی ہے ادھاکاری کے دپارٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں سلیم مراج صاحب کی ادھاکاری کو تو بات کرنا وہ واقعی سورج کچھ نہ دکھانے کے مترادف ہے لیکن اس فلم میں تھوڑا سا فرق کیے ہے اکثر فلموں میں زیادہ بشتر فلموں میں سلیم مراج صاحب گالیاں سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس فلم کے اندر جو اختتام ہے اس میں ساری کی ساری ہمدردیاں ایون آشر وجاتی جو جان بنا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہمدردیاں آپ کو سلیم مراج کے ساتھ محسوس ہوں گی ایک تو یہ فرق ہے اکثر وہ مطلب میں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندے فلم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں بڑے شوک سے نواز الدین صدیقی کی یا کسی زمانے میں نانا پاڈگر کی دیکھتے تھے یا ابھی عرفان خان کی دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے اس فلم کو لازمی دیکھیں اور سلیم مراج کو بھی لازمی دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن کے اندر کتنی ورائٹی ہے کس کس طریقے سے انہوں نے ادھاکاری کی ہے ٹھیک ہے جس وقت وہ اپنے مقبر کو دوست کو مارتے ہیں وہ سارا سین جو ہے وہ جو سوچ تھی وہ ڈریکٹر بابریلی کی تھی لیکن اس کے اندر جو ادھاکاری کا رنگ بھرا ہے سلیم مراج نے کس طریقے سے سارا وہ وہاں پہ دیکھ لیں مزار والے سین دیکھ لیں دھمال والے سین دیکھ لیں پھر ان کے اندر جو ایک چلتا ہے جو ایک اچھا آدمی ہے جہاں چھوٹی چھوٹی چیز کا جسنا آگین میں خیال رکھا گیا دوبارہ کہوں گا کہ سلیم مراج کے اندر اچھے بندے کو دکھانے کے لیے اس مزار کے اندر چندے بھی ڈال رہا ہے دیگیں بھی جا کے تقسیم کر رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک کردار کے لیے کہ اتنی محنت کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ اور سلیم مراج نے واقعی امدردیاں سمیٹی ہیں زبردست ادھاکاری کی ہے لیکن یہاں پہ آشو وجہات کی میں لازمی بات کروں گا اور یہ بھی اچھا ہے کہ نیپورڈیزم کو یوز نہیں کرتے ہوئے انہوں نے جو لانچنگ ہے وہ اپنے ساتھ نہیں کی بلکہ وہ بابرلی جو دوسری ڈریکٹر ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے جان نے یعنی آشو وجہات نے اٹھانا انیس سال انٹرو میں آپ نے سن لیا تھا بابرلی نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیوں رکھا لیکن جتنے اچھے طریقے سے جان نے ادھاکاری کی ہے کہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس لڑکے نے ڈائلاغ کی یاد کیے ہوئے اس نے ایکسپریشن ایسے ایسے دیئے ہیں ہر جگہ پہ خواہ وہ اگین وہ شاعری پڑھتے ہوئے ہیں خواہ وہ ماں کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے ہیں خواہ رمیسہ کے سامنے ہے خواہ سلیم میراج کے سامنے ہے خواہ ان کے اندر سیون شریف کے مزار کے اوپر جا کے جو ادھاکاری ہے انڈ تک انہوں نے گولی چلانے تک ان کا جو سین ہے وہ اتنے زبردست طریقے سے ادھاکاری کیا انہوں نے ان کی آنکھوں کے اندر بھی ادھاکاری ہے ان کے لپس کو بھی جس طرح انہوں نے شروع میں کھول کر رکھا پھر کئی بند کرتے ہیں اس کے اندر بھی ادھاکاری ہے جس وقت اینڈ پہ وہ رمیسہ آتی ہے سارا کوئی دیکھ اس کا باپ اس کو والد دوبارہ ویسپا موٹسائیکل پر بٹھا گی واپس لینے کے جانے کی کوشش یا اشارہ کرتا ہے بیسپا تھا ہے دوسرا موٹسائیکل جو بھی تھا لیکن اس میں بھی جو انہوں نے یوں کر کے گردن نیچے گرائی ہے میں آپ کس کس سین کی تعریف کروں جس طریقے سے آشر وجہات چلے ہیں آپ غور کریں کہ صفائیہ کرنے والے اکثر جو ہوتے ہیں وہ صفائیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں کا استعمال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ دوسروں کو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کر کے پھر جس طریقے سے انہوں نے پاؤں اٹھائے ہیں اس تک نیچرل تھا کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے observe کیا تھا یا نیچرلی انہوں نے دگری ایسی کیا ہے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور اگین پھر بابر علی جنہوں نے سیلیکشن کی کاسٹ کی جنہوں نے اس لڑکے کو سیلیکٹ کیا ان کو کریڈٹ جاتا ہے جو خود نئے تھے اس کے باوجود انہوں نے نئے لڑکے سے کام لیا سلیم عراج کے علاوہ تقریبا فائضہ گلانی ٹھیک ہے آ رہی ہیں راموں میں یا وہ اچھامو دینہ جو راشد پھروکی ہیں جو معنی میں ادھا گار ہیں ان کے سین بھی دو دو چار چار ہیں جو نئے ادھا گار ہیں کمپریٹیوی انہوں نے فلم کو اپنے کندے کے اوپر اٹھایا ہے رمیسہ بڑی نیچرل ادھا گاری کی رمیسہ نے بھی بہت ہی جو ڈالاغ ہیں اگر میں کہوں گا کہ کوئی پیچھے غیر ضروری میوزک نہیں ہے سڑھیاں اترتے ہوئے جو شروع کے ڈالاغ ہیں وہ بھی بڑے چھے دونوں نے بولے جان نے اور رمیسہ نے اور ان کیمیسٹی اس لئے اچھی تھی کہ جان کم بولتا ہے اور وہ زیادہ بولتا ہے اور جس شادی گرات کو جس طریقے سے وہ ہو رہی ہے شام تو ٹھائر جا وہاں پہ جو ادھا گاری وجہات نے کی ہے اور پھر لوکیشن میں اگر میں دوبارہ ہوں میں ادھا گاری پہ پھر آتا ہوں اوریجنل چھیپا پہ جا کے جو دکھائی ہیں وہاں پہ لاشے ماشے سارا وہاں پہ وہ شناخت کرنے جاتا ہے وہ وہاں سے لے کے ایریا میں اگین میں اسی طرف کے ایریا کا سیلیکشن بہت زبدست تھا ادھا گاری راش فروگی کا ایک سینہ بہت اچھی کی اچھامو دین کی تو کیا بات ہے وہ تو زبدست طریقے سے کرتے ہیں فلم کے اندر پریکٹیکلی میں نے فلم ختم ہونے کے بعد ایک دو خواتین کو روتے میں بھی دیکھا ہے اور جس طریقے سے فلم کا انڈ کیا ہے وہ بھی بہت زبدست ہے اور میں کہتا ہوں جان فلم نے زبدست ایک آج تھوڑا سا یہ تھا کہ آخر پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ خود کو بھی گولی مار لے لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غلطی ہے ہر ریٹر کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر ڈریکٹر کی اپنی سوچ ہوتی کہ انہوں نے کیا ہے دکھانا ہے لیکن جو انڈ پین انڈ کریڈٹ ہیں یا کاسٹ جو انڈ پین نمبر آتے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں انڈ کریڈٹ جو ہیں اس کو ابرپٹلی اگدم دکھایا گیا اس کا جو امپیکٹ تھا اس میں تھوڑا سے ایک دو شاٹس ہوت بن سکتے تھے لیکن بہت ہی اگدم ابرپٹلی ہوا ہے اور سلیم مراج کے حوالے سے تھوڑی سی دیکھنے والوں کو یہ ضرور کنفیوجن تھی کہ اس نے اس بالی کو نیچے گرے وے دیکھا تھا جس کو سلیم مراج نے مارا تھا یا نہیں مارا تھا وہ تھوڑا سا آشر اگر جان اس طرف دیکھتا پھر اس کو تھوڑا گر پچتاوہ ہوتا یا ظاہر ہے وہ ایک نئی زندگی شروعات کرنے چاہ رہا تھا وہ تو اپنے ساتھ کسی چیز کو اسیسیڈ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کم از کم اس کردار کو دیکھ سکتا تھا کہ اس نے میرے لئے کیا کیا ہے وہاں پہ وہ ہو سکتا تھا تھوڑی سی ایک کنفیوجن ضرور نہیں ہے ادروائز فلم جو ہے وہ میں کہتا ہوں اپنی مثال آپ ہے اور مجھے خدشہ کیا تھا خدشہ پہ جانے سے پہلے میں گانوں کی پلیسک ایک تو ایک پرانا گانا تھا پہلے بینکاک کی چور کا ہے آگیا کہ کس کا جعبید فاظلی ہے جان محمد کی بہت ہی زبدست طریقے سے انہوں نے اس فلم کے اندر اس کو دوبارہ سی یوز کیا ہے پیچھے سٹوری بورڈ اس کا بہت زبدست ہے جو دکھایا ہے جو وہاں پہ مزار سیون کے اوپر تو وہ قاتل ہے تو وہ قاتل ہے وہ بھی دو تین دفعہ آتا ہے وہ بھی بہت زبدست ہے پھر جس وقت ان کی شادی ہوتی ہے وہ ٹون بہت زبدست ہے مجھے اب سمجھ نہیں آئی رہی تھی وہ اس ٹائم میں مجھے سمجھا رہا تھا جیسے پہلے سنی بھی لگتی ہے لیکن بہت ہی زبدست ہے اس کا سٹوری بورڈ بھی بہت زبدست دکھایا ہے تو خدشہ میرا یہ تھا کہ میں نے کیونکہ میرے ساتھ ایکسپیئنس اس طرح کے ہو چکے ہیں ظاہر ہے میں کسی کی فلم کے حوالے سے ریویو دینے کے حوالے سے میں نہ پیسے لیتا ہوں نہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ کوئی مطلب ہے اب میری کیونکہ بابرلی صاحب سے شروع سے انہوں نے میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ ایک دو دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک بہت بڑے سٹار ہے ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی ٹی وی کے سٹار ہیں بہت بڑے تو میں نے انٹرو کے لیے کہا تھا انہوں نے کہا تھے پہلے آپ فلم دیکھ لیں اس کے بعد میں انٹرو دوں گا آپ کو تو وہ انٹرو آج تک اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ میں فلم کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا وہ فلم اچھی نہیں تھی ان کا کردار خاص طور پر تھوڑا سا پرابلومیٹک تھا تو میں نے انٹرو کو قربان کرتے ہوئے اس کے ریویو کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا اگین ایک اور صاحب ہیں ان کی چھوٹی پہ فلم ریلیز ہوئی تھی ان کی فلم اوہرحال اچھی تھی جو کہ میں نے ان کی جہاں جہاں تعریفیں تھی وہ بنتی تھی جو ان کا کام اچھا تھا ایکسیلنٹ تھا اس کے اپریشیٹ بھی کیا جو چھوٹے چیزیں تھی ظاہر ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی تنقید کی تھی لیکن وہ آج تک نراز ہے مجھ سے لیکن کوئی نہیں چلیں خیر ہے لیکن اس کا خدشہ یہ تھا کہ بابا ریلی بھائی کے ساتھ میرا ایک انٹرو پہلے سے ہو چکا تھا ان کے میرے ساتھ پچھلے دو مینے سے باتشید بھی ہوتی تھی کہ فلم کو کب ریلیز کرنا چاہیے یا وہ پوچھتے تھے مشورہ کرتے تھے یا بتاتے تھے یا میں پوچھ لیتا تھا کہ کیا پلان ہے تو مجھے یہ تھا کہ اگر فلم کے اندر پرابلم ہوئی تو میرا اور بابا ریلی صاحب کے بھی شاید رشتہ خراب ہو جائے آپ اس کا جو تعلق ہے جو دوستی آرہی ہے میں ملا کبھی زندگی میں نہیں ہونے فون کے بری رابطہ ہوا ظاہر ہے لیکن اس فلم نے جان نے حیران کر دیا ایک نئے لڑکے نے جو فلم بنائی ہے میں اگر کہوں گا جو لوگ نواز الدین صدیقی کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو عرفان خان کی دیکھتے ہیں شوک سے یا کسی زمانے میں نانا پڑھے کر کہ وہ یہ فلم ضرور دیکھیں اس فلم کے اندر آپ کو سارکیسٹک وے میں تنز بھی ہے اس فلم کے اندر ٹیکے لگانے کے سین سے لے کے وہ جو سلیم میں راج کو لگاتے ہیں اور دو تین سین اور ہے جہاں پہ انہوں نے کومیڈی بھی ہلکے لکی اس سٹوری کے ساب سے آپ کو اور نہیں لگتا اسی ساب سے ڈالی آپ کے چیرے کے پر مسکرات آتی ہے اور مجبور ہو جاتے ہیں آپ حسنے پہ لیکن وہاں پہ آپ سنجیدہ ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں بیک آف دا مائنڈ آپ کے کچھ حقائق ایسے چل رہے ہوتے ہیں اقلیتی برادریوں کو لے کے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور پھر فلم کے جو پکچرزیشن ہے جو اس کی ڈیریکشن ہے اس میں آپ اور خاص طرح پہ ایکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ڈیریکشن بھی سٹوری بھی اس میں آپ داد دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں نائن آٹ آف ٹین جان کو نمبر دی جا سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ